خواہش کرتے ہیں کہ ہماری امبانی کے ساتھ تصویر آ جائے اور امبانی نے ایم ایس دھونی کو اپنا برینڈ ایم ایزرنٹ بنا دیا یہ لوگ کرکٹ تو کھیل رہتے ہیں نام بنا لے تو بلکل اس کا فائدہ تو امبانی کو بہت زیادہ ہونے والا ہے ہاں جس پلیئر کی بات کی جائے وہ سٹار سے سٹار ہے براد کولی کی بات کی جائے وہ بھی بہت بڑے سٹار بن چکے ہیں اور ساتھ یہ لوگ آدھے کرکٹر ہوتے ہیں اور آدھے شو بیز میں ہوتے ہیں اس بہت بڑی خبر ہے ایک برینڈ کو برینڈ ایم ایزرنٹ بنا دیا ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں تو انہوں کو بھی چاہیے یہ بھی بزنس من بنے اور پیسہ کما رہے ہیں ایم ایس دھونی جو کہ پوری کرکٹر دنیا میں جانا جاتا ہے سچ انٹرلول کر کے بعد اگر کوئی مانا جاتا ہے کھلا رہی تو ایم ایس دھونی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں ایم ایس دھونی کو برینڈ ایم بیسیڈر بنا دیا گیا ہے بلکل بننا چاہیے کیونکہ ان کی پرفرمنس بہت اچھی گئی ہے جیسا انہوں نے اپنا بہت بڑے سلیبٹی بن گئے انڈیا کے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک ایم بیسیڈر بنے اور اپنا بزنس بھی سٹارٹ کریں انڈیا میں پھلائیں اور پوری دنیا میں پھلائیں کیونکہ کافی زیادہ انہوں نے شورت اور فیم انہوں نے حاصل کے لیے ان کو چاہیے تھوڑا سا اور پیسہ گمالے بزنس بے بنا لے تھوڑا مطلب بزنس میں بلنا چاہیے بلکل اسی خبر ہے ایم ایس دھونی کو اپنا برینڈ ایم بیسیڈر رکھا ہوا بہت بڑی خبر ہے ایک برینڈ کو برینڈ ایم بیسیڈر بنا دی ہے ایم ایس دھونی جو کہ پوری کرکٹر دنیا میں جانا جاتا ہے اور سچینڈر رولکر کے بعد اگر کوئی مانا جاتا ہے کھلا دی تو ایم ایس دھونی ہے ایم ایس دھونی کو جانا جاتا ہے لوگ ان کے فین ہیں ان کے کرکٹ کے فین ان کے کیپٹینسی کے فین ہیں گرینڈ جسے کہتے ہیں لیجنڈ سمجھا جاتا ہے ان کو سچینڈر رولکر کو اس کو آئی سی سی نے جو ہے اپنا گلوبر ایم بیسیڈر بنا دیا جی سٹرگلرز ہیں ان کو لائیں ان کو کھلائیں اور وہ پھر ہماری ٹیم کو انشاءاللہ ٹوپ بے پنچھیں گے تو اس برینڈ کو جو ہے امبانی صاحب نے جو ہے برینڈ ایم بیسیر بنا دیا اگر کوئی چھکی کمپنی کی بھی ایڈ ہے نا اس میں آپ ایم ایس دھونی کو کارٹو نا فٹ ایم ایس دھونی ایڈ کرے تو اچھی کسی ایڈ کو ریچ مل جاتی ہے ریچ مل جاتی ہے تو بلکل اس کا فیدہ تو امبانی کو بہت زیادہ ہونے والا ہے امبانی کو فائدہ ہونے والا ہے تو دنیا کا ساتھوہ بڑا امیر آدمی ہے تو دھونی کو بتا ہوگا دھونی کو تو ہے دھونی کو اور کی کمپنیز بہت زیادہ ہیں لیکن یہ ہے کہ امبانی وہ بندہ ہے ہر بولیوڈ سٹار جو ہوتا ہے بولیوڈ سٹار بڑے سٹار ہوتے ہیں جو ٹیم پوری پوری ٹیم خرید لگے وہ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری امبانی کے ساتھ تصویر آ جائے اور امبانی نے ایم ایس دھونی کو اپنا برینڈ امبیسلٹ بنا دیا تو ویری نائس کیا مطلب کیوں ہاں ہوتا ہی ایسے یہ لوگ کرکٹر تو کھیل لیتے ہیں نام بنا لیتے ہیں اور ساتھ یہ لوگ آدھے کرکٹر ہوتے ہیں اور آدھے شو بیز میں ہوتے ہیں یہ کرکٹر کا شروع سے یہی رواج رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہیں دھونی نے تو براکل کسی مووی میں بھی کام کیا ہوا اچھا کیونکہ ٹن ڈالکر کی بات کی جائے تو وہ بھی ایمبیسیڈر ہیں اس وقت سے آپ نے cwc 2023 کے جی بلکل اور وہ بھی پیسہ کمارے ہیں تو ان کو بھی چاہیے یہ بھی بزنس من بنے اور پیسہ کمائے اچھا کیا کہنا چاہے گے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک سٹارز کو جو ہے اپنے گراؤنڈ کی سٹارز کو بہت زیادہ اپریشییٹ کرتا ہے ہم نے دیکھا انڈیا کے ساتھوے بڑے دنیا کے امیر ترین آدمی نے ایمیس زونی کو چوز کیا پھر cwc کے لیے سچن ٹنڈولکر کو چوز کیا گیا اس بارے میں کیا کہیں گے میں اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انڈیا واقعی بہت اچھے ان کے پلئیرز ہیں بہت اچھا مطلب کہ کافی اچھا کھیلتے ہیں جس پلئیر کی بات کی جائیں وہ سٹار سے سٹار ہے براد کولی کی بات کی جائیں وہ بہت بڑے سٹار بن چکے ہیں جس سوال اگلا میں آپ سے یہ ہوگا کہ یہ والی اگزامپل جو ہے جسے اتنا بڑا امیر آدمی جو ہے وہ اپنے ہی سٹارز اپنے ڈومیسٹک سٹارز کو جو ہے وہ آگے لے کر جا رہا ہے یا پھر ان کو برینڈ امبیسیڈر بنا رہا ہے اور ارسپیکٹیو جب ہم پاکستان کے در دیکھتے تو ایسی کوئی چیز میں نظر نہیں آتے ہیں ہمیں لگتا ہے اچھا زیادہ پیسہ ہوگا باہر سے کوئی برینڈ امبیسیڈر ہوگا تو ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ اس کی پبلسٹی ہوگی ہم اپنے لوگوں کو پرموٹ نہیں کرتے ایسا کیوں ہے پاکستان میں ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ارن کر رہی ہے علیم خان کی سوسائٹی ہے ہمارے ٹیم کے کرکٹر بابر آزم ہے شہنشاہ فریدی ہے نسیم شاہ ہے پیپسی بوتل کتنی چھوڑ دیں پیپسی کے حالیوں میں نسیم شاہ بابر آزم اور شہنشاہ فریدی اور حسن علی شہدہ بھی بنے ہیں تو یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے یار بیسیکلی بات بتا ہے جو یہ ہے نا کرکٹر ان کو فیم اتنا زیادہ مل جاتا ہے کہ لوگ ان کی بہت کو فولو کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اگر کسی نے کوئی ایڈ نہیں بھی نہ دیکھنی اگر کوئی تھکی کمپنی کی بھی ایڈ ہے اس میں آپ ایم ایس دو نہیں کارتو نہ فٹ ایم ایس دو نہیں ایڈ کریں تو اچھی خاصی ایڈ کو ریچ مل جاتی ہے ریچ مل جاتی ہے اس کو ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کمپنی کو ریچ مل جاتی ہے تو پاکستان میں ایپ پورشونٹی دھی جاتی ان کو لیکن یہ ہے کہ امبانی بہت بڑا بند ہے اچھا اب یہ ہے نا آپ کی طرف سے بات کی گئی ہے پیپسی کی وہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت نیشنل کی جیسے اگر ہم لوگ نشات کی بات کر لیتے ہیں یا پھر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی تو یہ لوگ جو ہے نہیں کرتے ہیں پاکستان میں جو بھی برینڈ ہے زیادہ تک سپورٹ ہی ہوتا ہے پاکستان میں اتنا یوز ہی نہیں ہوتا میں بھی پاکستان میں اس لیے نہیں بنایا جاتا کیونکہ جہاں تک آپ نے نشات کی بات کی تو نشات زیادہ لڑکیوں کا کام ہے لڑکیوں والے کام ہے بابر آزم کے ساری بینڈ کے آجے وہاں پر تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا اور بات کریں دوسری جانب تو آپ دیکھیں کہ انڈیا جو اپنے کھاراریوں کو واقعی بہت زیادہ پرموٹ کر رہا ہے گرینڈ جسے کہتے ہیں لیجنڈ سمجھا جاتا ہے ان کو سچین ٹنڈولکر کو اس کو آئی سی سی نے جو ہے اپنا گلوبل ایمبیسیڈر بنا دیا ریٹائر ہونے کے قریب ہے لیکن ابھی بھی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں اور جیسے ایمیزونی کی بات کی جائے انہوں نے بھی آخری دم تک بہت اچھا پرفارم کیا اور اب ایمبیسیڈر بھی بننے والے ہیں تو انڈیا ایک ملک کے اچھا کنٹری بنتا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ایمیزونی کی تو مکیش امبانی جو کہ دنیا کا ساتھوہ بڑا امیر ترین انسان ہے اس نے بھی ایمیزونی کو جوس کیا کیج کر رہے ہیں اچھا کس کو ایمیزونی کو ایمیز کے نام کو کیج کر رہے ہیں اچھا بلکل ایسے یہ ابھی آپ کے پاس اتنی پیسے ہیں کہ اب ایک سلیبرٹی کو ایک کرکٹر کو آپ دیکھ لیں انڈیا میں نہیں ایک پورے کونٹیننٹ میں ان کا ایک نام ہے اور کرکٹ کے دنیا میں ایمیزونی کو جانا جاتا ہے لوگ ان کے فین ہیں ان کے کرکٹ کے فین ان کے کیپٹینسی کے فین ہیں اور جس طرح وہ مسٹر ان کو کول بھی کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے لوگ ان کے بہت زیادہ فین ہیں لوگ دیکھتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں موٹا بھائی کیا نام ہے موکیش امبانی وہ تو اتنے شعب مائنڈ اور جیسے کام کر رہے ہیں بزنس میں بزنس مائنڈڈ ہے یہ کھاٹے کا سودہ نہیں کھاٹے کا سودہ تو بالکل نہیں کیا انہوں نے اوپر سے انہوں نے ایمیزونی کو اپنا برینڈ پر ایمیسیڈر رکھا ہوا تو بھئی اس نے سوچ کر رکھا اور ایمیزونی کا بھی آپ کو پتہ یہ اتنا بڑا پلے ان کو فائدہ ہی ہوگا بگ اچیویمنٹ پر یہی میسیج ہے کہ ان کے جو فینز ہیں جہری بات ہے جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ سچ انٹرلورڈ کر اور ایمیزونی کا لازمی فین ہے تو ہم تو ان کے فین ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور یہ کہیں گے کہ آپ کو مزید کامیابیاں ملیں اور اگر امبانی صاحب نے آپ پر اعتبار کیا ہے تو آپ اس تبار کو لگائی رکھیے گا خود بھی پیسے کمائیے گا اور امبانی صاحب کو بھی موقع دیجئے گا بلکل اچھا گھنٹری بنتا جا رہا ہے کوئی میسیج دینا چاہیں گے جس طرح سے انڈیا جو ہے اپنے شارز کو اس طرح فلرش کرتا ہے اس طرح آگے لے کر جاتا ہے ہمیں بھی کچھ اس طرح کی اگزامپل سیکھ کرنی چاہیے بلکل ایسے کرنی چاہیے پاکستان میں بھی تھوڑے بہت بزنسمن کو چاہیے کہ ہمارے پلیئرز کو پرموٹ کیا جائے اور زیادہ تر جو فارشی پلیئرز ہوتے ہیں ان کو نکال کے اور جو محنت کرنے والے اور لگن والے سٹرگلرز ہیں ان کو لائیں ان کو کھلائیں اور وہ پھر ہماری ٹیم کو انشاءاللہ ٹوپ پر کنچھیں گے پاکستان کے جو آپ دیکھ لیں جیدہ تر ہیں جو وہ سوسائٹیز کے ہی شاہد تفریج دوں گا میں نے سوسائٹیز پہ ہی دیکھا جو سوسائٹیز کے ایڈز ہوتے ہیں شہداب خان اور بابر کو بھی اور ایک ہمارے وہ ہیں کیا نام ہے وہ کرتے ہیں اس نامنا ہے تابش آجمی تو کومیڈین وہ بھی پروپٹی کے ہی ایڈز کرتے ہیں ان کو اور کوئی پتا نہیں پاکستان میں ہے ہی پروپٹی کے کام اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے انہی تو اسی ہی بھی وہ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کو برینڈ ایسی ایس اچ باکستان میں ہے بھی نہیں جو ان کو برینڈ بیسٹر بنائے اپنا تو اسی لیے ان کو اتنی ریش نہیں ملتی بلکل جی کے تینکیو